نمشکار دوستو انگلیش فیکٹس میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے بیگل ڈوگ بریڈ کے بارے میں اور جانیں گے ہوں گے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس بیگل بہت پرانی ڈوگ بریڈ ہے اور یہ اتنی پرانی ہے کہ ان کا ایک زیکٹ اورجن انون ہے حالانکہ آج کل بیگل کے پورویج رومن سمراج یا اس سے پہلے انگلینڈ میں ہی رہا کرتے تھے اور وہ فاکس یعنی لومڑی کے شکار کے کارن لوگ پر یہ ہو گئے ارلی بیگل کا سائز صرف آٹھ یا نو انچ ہی ہوتا تھا وہ اتنے چھوٹے ہوتے تھے کہ انہیں پوکٹ میں بھی کیری کیا جا سکتا تھا اس لیے انہیں پوکٹ بیگل یا منیچر بیگل بھی کہتے تھے اگر کوئی بیگل پیور بریڈ ہے تو اس کی ٹیل کچھ یا پوری وائٹ ہو سکتی ہے پر ایک بیگل بین آٹھ وائٹ ٹیل کے مکس بریڈ کا بھی ہو سکتا ہے بیگل امریکہ میں سب سے پریئے ڈوگ بریڈ میں سے ایک ہے دوزار چودہ میں وہ پانچوہ سب سے لوگ پریئے ڈوگ بریڈ بنا کوئین ایلیزابیٹ ٹو کو ایک اورگی پریشنسک کے روپ میں جانا جاتا ہے مگر کوئین ایلیزابیٹ ٹون کے پاس کوکٹ سائز بیگل تھا جو اتنے چھوٹے تھے کہ وہ ایک ہاتھ میں آسانی سے آ جاتے تھے پریزرینٹ لینڈن کے پاس دو بیگل ڈوگ تھے انہوں نے اپنے کاریالے کے دوران مائٹ ہاؤس میں انہیں ہم اور ہر نام دیا تھا یو ایس گورنمنٹ ہوای اڈو کے لیے بیگل ڈوگ بریڈز کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ وہ لگیج سنکے کوئی گلت وستو کو امریکن گراؤن پر آنے سے روح سکے بیگل ڈوگ بریڈز کا لائف سپین 12 سے 15 سال ہوتا ہے اور یہ بڑے ہی بھلے صوبہاب جینٹل ملنسار بدھیمان جیو ہوتے ہیں میلز کی ہائیٹ 36 سے 41 سینٹی میٹر اور فیمیلز کی ہائیٹ 33 سے 38 سینٹی میٹر ہوتی ہے یہ ڈیفرنٹ کلر ویرینٹس میں آتے ہیں براؤن اینڈ وائٹ، اورنج اینڈ وائٹ، وائٹ اینڈ ٹین، ٹرائی کلر، ریڈ اینڈ وائٹ، چوکلیٹ ٹرائی، لیمن اینڈ وائٹ میلز کا ویٹ 10 سے 11 کلو ہوتا ہے اور فیمیلز کا ویٹ 9 سے 10 کلو ہوتا ہے ان کا اوریجن یونائٹیڈ کنگڈم ہے تو فرنٹس یہ تھا آج کا ہمارا اپیسوڈ بیگل ڈاگ بریڈ کے اوپر اگر آپ کو اور کسی ڈاگ بریڈ کے اوپر کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ جاننے ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں اس ویڈیو پر دھنیواد